بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ میں بے شمار فتنوں نے سر اٹھایا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ فتنے اپنے انجام کو پہنچ گئے حارث قذاب دمشقی کا فتنہ اتنا شدید تھا کہ جاہل لوگ اس کی نبوت کو تسلیم کر بیٹھے شیطان اس کی پشت پر تھا اور وہ موجزوں کے نام پر ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو دکھاتا تھا کہ لوگ اس کے حلقے میں داخل ہوتے چلے گئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ اس کی شیطانی کرامہ سے ہم آپ کو آگاہی دے سکیں حارث قذاب لوگوں کو کہتا آؤ میں تمہیں دمشق سے فرشتوں کو جاتے ہوئے دکھاؤں حاضرین محسوس کرتے کہ نہایت حسین و جمیل فرشتے بس صورت انسان گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں حارث قذاب لوگوں کو موسم سرما میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں موسم سرما کے پھل کھلاتا تھا اس کے گمرا کون افعال اور شعبدوں کی شورت آس پاس پھیلتی چلی گئی اور اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ایک دمشقی رئیس بن بخیرہ اس کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ تم اس چیز کے دعوے دار ہو حارث نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں نعوذ باللہ اس پر قاسم نے کہا ہے دشمن خدا تم بالکل جھوٹا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا ہے یہ کہہ کر قاسم خلیفہ وقت عبد المالک کے پاس گئے اور سارا ماجرہ کہہ سنایا عبد المالک نے حارث کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنے کا حکم دے دیا لیکن وہ بیت المقدس فرار ہو گیا وہاں پہنچ کر بھی اس نے جھوٹی نبوت کا آغاز کر دیا بسرہ کے ایک شخص نے اس سے ملاقات کی اور بہت دیر تک تابادلہ خیال کے بعد سمجھ گئے کہ یہ جھوٹا ہے تاہم اس کا اعتماد حاصل کر کے کچھ عرصے بعد خلیفہ کے دربار میں پہنچ کر سارا قصہ بیان کر دیا حارث کی گرفتاری کے لیے بیس ہپاہی لے کر وہ بیت المقدس پہنچ گئے اور موقع ملتے ہی حارث کو زنجیروں میں باندھ لیا گیا بیت المقدس سے بسرہ تک راستے میں حارث نے شیطانی طاقتوں کے ذریعے تین سے زائد بار اپنی زنجیریں حیرت انگیز طریقے پر کھلوائیں مگر یہ شخص مروب ہوئے بغیر حارث کو لے کر خلیفہ کے دربار میں پہنچ گیا خلیفہ کے دربار میں بھی حارث اپنی ربوت کا دعویدار بنا رہا جس پر خلیفہ نے محافظ کو نیزہ مارنے کا حکم دیا لیکن حیرت کا مقام یہ تھا کہ پہلے نیزے کے وار نے اس کے جسم پر کوئی بھی اثر نہیں کیا جس پر حارث کے ہواریوں کی بانچے کھل گئیں پھر خلیفہ عبد المالک نے محافظ سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارو جب نیزہ بسم اللہ پڑھ کر مارا گیا تو وہ حارث کے جسم کے آر پار ہو گیا اور یوں یہ شیطانی طاقت کا جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا حارث کی شیطانی کرامات زنجیروں کے کھلنے اور فرشتوں کے نظر آنے سے متعلق علامہ ابن تیمیہ نے اپنے کتاب الفرقان بین الاولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں لکھا ہے کہ حارث کی زنجیریں کھولنے والا اس کا کوئی موکل یا شیطان تھا وہ فرشتوں کو جو گھوڑوں پر دکھایا کرتا تھا وہ دراصل فرشتے نہیں جنات تھے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شیطانوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ اللہ حافظ